مہترم حضرات میں اس پروگرام کے آخری خطیب فضلت الشیخ جلال الدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ کو دعوت دینے سے پہلے ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ تمام لوگوں کے لیے کھانا تیاری کے ساتھ نیچے رکھا گیا ہے آپ اتمنان کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں پروگرام کے اختتام تک آپ اس اجلاس میں شریک رہے ہیں چونکہ بہت سارے لوگ کیا کھانا کھانے کے بہانے نکل جاتے ہیں جس مقصد کے لیے یہاں پر ہم حاضر ہوئے ہیں اس مقصد کو سامنے رکھیں اور بعد میں آپ کھانے کی سوچیں صاحبہ اکرام مہینہ مہینہ کیا نہیں کھاتے تھے حضرت ابو حریرہ بھوکے رہ کر کے ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے فکر مند ہوتے تھے آج کا سفر کر کے ہم لوگوں کے استفادے کے لیے یہاں پر مولانا جلال الدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ حاضر ہوئے ہیں آپ ان کو غور سے سنیں اور ان کی باتوں سے مستفید ہوں اسلام علیکم مولانا سے گزارش کروں گا وہ پروگرام کا آگاز کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیجیات اعمالنا من يہده اللہ فلا مظل له ومن يظلل فلا هادی له واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہدو ان محمد عبده ورسوله اما بعد فَإِنَّ خَيْرِ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيُّ وَخَيْرَ الْحَدِيُّ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم واشہر الْمورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ معزز صدر اجلاس اس سٹیج پر جلوہ فروز اور اس محفل میں موجود معزز علماء کرم محترم بزرگو نوجوان بھائیو رویت حلال کے موضوع پر اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے اس موضوع کے بارے میں ایک بنیادی بات میں آپ کے گوش گزار کر دوں وہ یہ ہے کہ رویت حلال کا مسئلہ اشتہادی ہے اس لیے کی اس بات اور نفی دونوں پہلوں پر نصو سے سریحہ موجود نہیں ہے مشتہد اگر سواب کو پہنچے تو دو اجر اور اگر اس سے خطہ کا صدور ہو جائے تو ایک اجر متعین ہے دلیل دلیل ملازم وعن نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حکم الحاکم فجتہد فأصاب فله اجران و اذا حکم فأخطع فله اجر واحد رواہ الترمیزی کی کتاب الاحکام امام الترمیزی اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الاحکام ملائیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرے کوئی حکم لگانے والا حکم لگائے اور اجتہاد کے ذریعے وہ سواب کو پہنچ گیا فجتہد فأصاب کوئی حکم لگانا تھا اس حکم کے لگانے سے پہلے اس نے اجتہاد کیا اور اجتہاد میں وہ سواب کو پہنچ گیا اجتہاد صحیح ہو گیا فلہو اجران تو اس کے لیے اللہ نے دو اجر رکھے وَإِذَا حَكَمَا فَأَخْطَعَا حکم لگانے میں اس سے خطا تصدور ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلَهُ اَجْرُوا واحد اجتہاد میں غلطی ہونے کے باوجود وہ گنہگار نہیں ہوا بلکہ اسے ایک اجر اس کی محنت کا اس کے اجتہاد کا اس کی کاوش کا اس کی کوشش کا ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے اجتہاد کونسا مقبول ہے کونسا مردود ہے اس سلسلے میں بھی ایک بنیادی بات آپ کو بتاتا چلو وہ یہ ہے کہ ایک ہے اثر کا تقاضہ گزرتے ہوئے زمانے کا مقتضا اور ایک ہے شریعت کا مقتضا تو اگر کوئی اجتہاد شریعت کے تقاضے کو اور اثر کے تقاضے کو ایک دوسرے سے ہم آہنگ کر دے اثر حاضر کے تقاضے اور شریعت کے تقاضے میں تطبیق پیدا کر دے تو ایسے اجتہاد کو ہم پسند کریں گے قبول کریں گے لیں گے گوارہ کریں ہاں اگر اجتہاد کے ذریعے شریعت کا کوئی تقاضہ پامال ہوتا ہے اور کوئی اثری تقاضہ متصادم ہو جاتا ہے تکرا جاتا ہے شریعت تقاضے سے تو ہم ایسے اجتہاد کو رد کر دیں گے اجتہاد مردود ہوگا ایک مثال میں دوں کہ شریعت کا تقاضہ ہے کہ رمضان کے مہینے کی پہلی تاریخ سے روزہ شروع کیا جائے اور اور صبح صادق سے عجوب امساق کے پیش نظر امساق کیا جائے یہ ہے شریعت کا تقاضہ اثری تقاضہ یہ ہے کہ عید کی جو تقریب ہے عید کا جو تہوار ہے وہ پورے عالم اسلام میں ایک ہو سارے مسلمان آنے عالم متحد ہو کر ایک دن عید منائیں تو اگر شریعت تقاضہ متصادم نہیں ہو رہا ہے اثری تقاضے سے تو ہم کیوں نہ اس استحاد کو لے لے جو ان دون تقاضوں کے درمیان تطبیق پیدا کرتا ہے تطبیق پیدا ہو سکتی ہے دیکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے زمانے میں ذرائع ابلاغ اور وسائل ترسیل اتنے ترقی آفتہ نہیں تھے اتنے کی آج ہیں آج پوری دنیا ایک گاؤں کی شکل اختیار کر چکی ہے ہمارے ایک شاعر دوست مالے گاؤں کے سلیم جہانگیر نے بڑی اچھی بات کہ دور جدید کی جو تیز رفتاری ہے جو ترقی ہے اس کو ایک شیر کے اندر سمویا ہے کہتا ہے نئی رت رت صحیفہ بولتا ہے نئی رت کا رت موسم نئی رت کا صحیفہ بولتا ہے ہوا کی لیم لمحہ بولتا ہے وہ خبر جو مہینوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی تھی آج لمحوں میں وہ خبر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتی اور فقہ کا ایک اصول ہے کہ تغیر زمان سے تغیر احکام ہو جاتا ہے یعنی زمانہ جیسے جیسے بدلتا ہے احکام میں لچک پیدا ہوتی جاتی ہے احکام میں تبدیلی ہوتی جاتی ہے سائنٹسٹ ماہر فلکیات یہ بتا سکتے ہیں کہ کون سا ستارہ کب تلو ہوا اس سے پہلے کب نکلا تھا اور اب کب نکلے گا سمندری توفانوں اور سونامی وغیرہ کی معلومات ہمیں پیشگی مل جاتی ہے ہمارا دور اس قدر ترقی یافتہ ہو چکا ہے لیکن یہ بہت بڑا علمیہ رہا ہے ہم مسلمانوں کا کہ نئے مسائل کے بارے میں ہمارا رویہ ہمیشہ آساتی نہیں رہا ہے جب لاؤڈی سپیکر وجود میں آیا آساتی علماء نے فتوہ دیا تھا کہ اس میں آزان دینا حرام ہے لیکن آج کون سی مسجد ہے جس کے اندر لاؤڈی سپیکر پر آزان نہیں ہوتی میرا جملہ یاد رکھئے کہ نئے مسائل کے باب میں ہمارا رویہ ہمیشہ آساتی رہا ہے بہت خوبصورت جملہ ہے ریل جب ایجاب ہو کر کے سامنے آئی تو اس کے بارے میں علماء نے یہ فتوہ دیا کہ یہ دابع کے حکم میں ہے چوپائے کے حکم میں ہے اور جب یہ چوپائے کے حکم میں ہے تو اس پر فرض نماز ادا نہیں کی جا سکتی آج فرض نماز لوگ ادا کرتے ہیں تبلیغی حضرات تو راستے میں کھڑے ہو جاتے جس کو باثروم میں جانا ہے کس کو کیا تکلیف ہے کس کو کیا پریشانی ہے کیا لینا دینا ہے ان تاخیر کر دی جائے لیکن لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے لیکن کھڑے ہو جاتے ہیں اور انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ صرف نماز ہی کے اندر پورا اسلام ہے آج بھی اگر بادے آزان مغرب کوئی دو رکعت سنت پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو پہلے اہلِ حدیث عوام بھی اس سے مانوس نہیں تھے تاجب کی نگاہوں سے دیکھتے تھے لیکن آج بھی ہنفی مساجد کے اندر تو تاجب کی نگاہوں سے دیکھا ہی جاتا ہے جبکہ صحابے کرام اس پر آمل تھے ہر دو آزانوں کے درمیان وہ دو رکعت پڑھتے تھے حد کے ذریعے کہ میں بھی دلائل سے واضح کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابے کرام ایک چیز کو بہت برا سمجھتے تھے وہ چیز کیا تھی اختلاف آج ہمیں مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ یہ لوگ فتنہ برپا کر رہے ہیں یہ امت میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ دو لفظ استعمال کر رہے ہیں اختلاف اور فتنہ انہوں نے اختلاف اور فتنے کے حقیقی مفہوم کو سمجھا بھی ہے منحجی اختلاف ہے عقیدے کا اختلاف ہے جب منحجی اختلاف نہیں ہے عقیدے کا اختلاف نہیں ہے تو اس اختلاف کی تو اجازت آج کی ہے جیسا کہ پہلے تھی اور یہ کہوں کہ اتحاد سے فتنہ برپا ہوتا ہے کی افتراق اور انتشار سے ظاہر ہے کہ فتنے کا وجود انتشار اور افتراق سے پیدا ہوتا ہے نہ کی اتحاد سے جو حضرات یا موقف رکھتے ہیں کہ پورے عالم اسلام کی ایک ہی رویت ہونی چاہیے میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اتحاد کی یا انتشار اور افتراق کی کیا تمام مسلمانہ نے عالم کو متفق کرنا اور متحد کرنا یہ فتنہ ہے میں پوچھتا ہوں کی اگر یہ اختلاف ہے تو اس میں اللہ کی رضا ہے یا نہیں ہے رحمان کا فضل ہے یا نہیں کیا اس میں اللہ کی رضا ہے رضا اللہ ہے اس میں یا رحمان کا فضل ہے یا نہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں یہ تمام مسلمانہ نے عالم کو متحد اور متفق کرنے کے لئے ہو رہی ہیں اسے فتنے سے تعبیر کیسے کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اتفاق کو الفت کو اپنی بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنْعْمَتِهِ اِخْوَانَا تم لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے اتحاد کو اللہ نے نعمت کہا ہے اور ایک حدیث پہلے ملاحظہ کریں اور اس کے بعد دوسری حدیث سمات کریں تو پتا چلے گا کہ اختلاف مضموم سے صحابے کرام کو انتشار اور اختراق سے صحابے کرام کو کتنا تنفر تھا تشتت اور پراغندگی کو وہ کس نگاہ سے دیکھتے تھے حدیث ملاحظہ وآن عبد دردائی رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبر کم بی افضل من درجت السیام والصلاة والصدقت قال بلى یا رسول اللہ قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین الحالقہ رواہ ابو دعود تھی کتاب الادب حضرت امام ابو دعود اس حدیث پاک کتاب الادب میں ایسے الہ ہیں حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں شارہین کہتے ہیں کہ یہاں نفلی عبادتوں کا تذکرہ ہے جو نماز سے افضل ہو جو روزوں سے افضل ہو جو صدق و خیرات سے افضل ہو صحاب اقرام نے حیرہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ چیز کون سی ہے جو روزوں سے بھی افضل ہے صدق و خیرات سے بھی افضل ہے نماز سے بھی افضل آپ نے فرما اصلاح ذات البین آپ اسی تعلقات کو بہتر بنانا لوگوں کو افتراق اور انتشار سے دور رکھنا اور ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع کرنا اس لیے کہ وہ فساد ذات البین الحالقہ افتراق اور انتشار سے سر موٹ جاتا ہے اور ایک روایت میں یہ سر کے بال مڑ جایتے ہیں بلکہ دین کا سر گنجا ہو جاتا ہے دین کا سر مڑ جاتا ہے دین ٹکلا ہو جاتا ہے اس حدیث کو سننے کے بعد اندازہ لگائیے کہ صحابے کرام کوئی اختلاف اور انتشار اور پراغندگی سے کس قدر نفرت تھی رویت حلال کے باب میں آپ دیکھ یہ امت مسلمہ کتنی پراغندگی اور انتشار اور افتراق کا شکار ہے مرکزی سطح پر تو رویت حلال کمیٹی کا فقدان ہے کس کو معلوم نہیں مرکزی سطح پر رویت حلال کمیٹی کا فقدان ہے یہ بچہ بچہ جانتا ہے رہا مقامی کمیٹیوں کا حال تو وہ بہت ہی برا ہے یہ خود آپس میں دوسرے سے برسر پیکار ہیں باہم دست و گریبہ ہیں اور ملک کے نام پر ایسی رویت حلال کمیٹیاں داغدار دھبا ہے ملک کا وقار جوتے میں دال بٹنے کے محاورے کے مصداق بن کر رہے گئے جوتے میں دال بٹ رہی ہے ہر رویت حلال کمیٹی میڈیا کے سامنے اپنی ڈیر کی مسجد لے کر کھڑی ہو جاتی ہے اور تین تین عیدے کرنا اس قدر مزہکہ انگیز اور مزہکہ خیز بن کر رہ جاتا ہے کہ غیر بھی انگوشت بدندہ ہو جاتے ہیں کہ یہ وہی مذہب اسلام ہے جو اتحاد کا دائی ہے اور سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لئے کتنا کوشن ہیں سو ہم نے ثابت کیا کہ شریعت کا جو تقاضہ ہے جو منشے شریعت ہے وہ یہ ہے کہ تمام مسلمان آنے عالم کے درمیان اتحاد پیدا کیا جائے ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ویسے وسائل موجود نہیں تھے لیکن وسائل جب موجود ہو جائیں تو پھر عجوب کا درجہ وہ چیز حاصل کر لیتی ہے وسائل سے بھی عجوب ثابت ہو جاتا ہے جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ فقر کا ایک اصول ہے کہ تغیر زمان سے تغیر احکام ہو جاتے احکام بدل جاتے کچھ لوگوں نے تو کفر کا فتوہ تک دے ڈالا ہے حالانکہ تکفیر کے معاملے میں ہمارے اسلاف کا رویہ بہت ہی مہت رہا ہے لیکن اب احتیاط رہ کہاں گئی اس جمعیت کے اندر نہ جانے کیا کہ خرابی ان کے اندر در آئی ہیں اور اس خرابی کے اوپر جتنا ماتم کیا جائے کم ہے کہ اب تکفیری معاملے میں بھی انہوں نے سلف کا منہ چھوڑ دیا یہ کیسے سلف ہی ہیں تکفیر کے باب میں اسلاف کا رویہ بہت ہی مہت آت رہا ہے سنا ہے کہ لوگوں نے کفر کا فتوہ تک دے ڈالا ہے ان لوگوں کے حق میں جو لوگ پورے عالم اسلام کی ایک رویت کا موقف اختیار کیے ہوئے ہیں اور رویت حلال کو عالم گلوبلائزیشن عالم گریت اور آفاقیت دینا چاہتے میں کہتا ہوں جب مسئلہ اجتہادی ہے تو پھر یہ تکفیر کا معاملہ کس خانے میں درج کیا جائے اور چلیے یہ کوشش کرنے والے لوگ اگر تنہا ہوتے تب تو کچھ شکو شبے کی گنجائش تھی لیکن معاملہ یہاں دوسرا ہے دگر ہے اس میخانے میں میں تنہا نہیں ہوں بہت سارے لوگ ہیں جن کا موقف یہی ہے یا ان کے الفاظ سے اسی موقف کی تائید ہوتی ہے ان کی عبارات سے ان کے اقتباسات سے اس موقف کو تائید ملتی ہے مثلا نواب صدیق حسن خار رحمت اللہ اللہ کوئی معمولی شخصیت ہیں انہوں نے اپنی کتاب روزت النا دیا میں بڑی پیاری کتاب میرا خیال ہے کہ اس کے دروس رکھ جانے چاہیے مساجد کے اندر روزت الندیہ حضرت فرماتے ہیں اذا رآہ اہل بلد لذیم سائر البلاد الموافق ووجہ ال احادیث المسرح دیکھیں اپنے موقف کے اوپر تائید ہی لارہے ہو اے بارہ دیکھیں اروزت الندیہ کی اذا رآہ اہل بلد لذیم سائر البلاد الموافق ووجہ ال احادیث المسرح بسیام لرویت والافتار لرویت وہی خطاب لجمیل فمن رآہ منهم فی ای مکان کان ذالک رویت لجمیل یہ پوری کی پوری عبادت ہے میں نے پوری دیانت کے ساتھ آپ حضرات پک پہنچا دی ہے ترجمہ کیا ہے اگر اس کو دیکھ لیں اگر وہ لوگ کوئی بھی دیکھ لے بلکہ کیوں کہیے کہ اذا رآہ اہل بلد کسی ایک شہر کے لوگ حلال دیکھ لیں چاند دیکھ لیں تو تمام شہروں کے اوپر اس کی موافقت لازم ہے پہلی بات دوسری بات وہ بچ ہو کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا اس کی وجہ ہے اس کی توجیح ہے اس کا سبب ہے کیا الاحادیث المسرحہ میں نے تو کہہ دیا کہ نصوص سریعہ موجود نہیں اپنے علم کے مطابق حضرت فرما رہے ہیں احادیث سریعہ موجود ہیں وہ وجہ الاحادیث المسرحہ بے اف بسیام لرویت ہی بسیام لرویت یعنی روزہ رکھو چاند دیکھ کر کے وال افطار لرویت ہی اور روزہ چھوڑ دو چاند دیکھ کر کے یہ حدیث سراحت کرتی ہے کہ اگر ایک شہر کے لوگ چاند دیکھ لے تو تمام شہر والوں کے اوپر اس کی موافقت لازم ہو جائے اور آگے فرما رہے ہیں کہ سوم لرویت ہی جیسا کہ ابھی میں حدیث ریفر کروں گا یہ حدیث وہی خطاب لجمیل امہ تم لوگ روزہ رکھو چاند دیکھ کر تم لوگ روزہ چھوڑ دو چاند دیکھ کر کے یہ خطاب تم لوگ لجمیل امہ یہ خطاب تمام امت کے لیے ہے کسی خاص شہر والوں کے لیے نہیں ہے کسی خاص ملک کے لیے نہیں ہے وہی خطاب لجمیل امہ یہ خطاب تمام امت کے لیے ہے فمن رآہ من ہم فی ای مکان چاند کو کوئی کسی بھی جگہ دنیا میں دیکھ لے تو تمام لوگوں کے لیے یہ رویت مطبر ہوگی تو یہ رویت تمام عالم اسلام کے لیے لازم ہوگی اور تمام لوگوں کے لیے یہ رویت مطبر ہوگی تو یہی لوگ کافر کیوں ہوگے تکفیری فتوہ انہی کے اوپر کیوں آیا اس لیے کہ اس میغانے میں تنہا ہم ہی لوگ تو نہیں ہیں دوسرے لوگ بھی تو ہیں چلیے دیکھتے ہیں شاہ علی اللہ سام محدث دہل رحمت اللہ احناف کے لئے بہت بڑی پریشانی آگئی ہے اس معاملے میں ان کو تو ہمارے ساتھ ہو جانا چاہیے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہل رحمت اللہ علی اپنی کتاب جو موطہ امام مالک موطہ کی شرح ہے المسوہ اس کے اندر لکھتے ہے فالعقو عند الشفعی جلزم حکم البلد القریب دون البعید وعند بہنیفت یلزم مطلقا کہتے ہیں کہ زیادہ قوی قول یہ ہے زیادہ قوی بات یہ ہے امام شعفی رحمت اللہ علی کے نزدیک کہ دور کے شہر کی رویت مطبر نہیں ہوگی ہاں قریب کے شہر کی رویت مطبر ہوگی لیکن امام ابو حنیف رحمت اللہ کے نزدیک کوئی تقیید نہیں کوئی تخصیص نہیں عام ہے یلزم مطلقا کہ امام ابو حنیف رحمت اللہ کا یہ موقف ہے کہ خاص نہیں ہے یہ بات بلکہ مطلق ہے دنیا میں کہیں بھی کسی ملک کے اندر چاند دیکھ لیا گیا تو امام ابو حنیف رحمت اللہ کے نزدیک تمام دنیا کے لوگوں پر وہ رویت مطبر ہوگی اتنے بڑے امام کے اوپر یہ تکفیری فتوہ آ گیا ہے ہنفیہ کے کیا رویہ ہوتا ہے مجھے معلوم نہیں میں نے جو بات تھی وہ پیش کر دی اللہ میں شوقانی صاحب بن نیل الہتار کوئی بہت معمولی شخصیت نہیں ہے بہت عظیم شان شخصیت تھی ان کا بھی یہ موقف ہے نیل الہتار کے اندر عبارت دیکھئے اذا رآہ اہل بلد رواہ المسلمون اللہ اہل الہتار کی روایت ہے کہ اگر اس کو ایک شہر والوں نے دیکھ لیا ہے ایک شہر والوں نے دیکھ لیا ہے اذا رآہ اہل بلد رآہ المسلمون تو دنیا کے تمام مسلمانوں نے سمجھ دیکھ لیا صاحب نیل الہتار کا بھی یہی موقف ہے اور علامہ ابن تیمیہ صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں کون واقف نہیں ہے اسلام کے اس عظیم مفقر سے ان کا بھی یہی قول ہے فتاوہ ابن تیمیہ کے اندر دیکھ لیا جائے ایک جملے سے اسی طرف اشہرہ ملتا ہے جملہ یہ ہے لِأَنَّهُ رَعَاهُ بِمَكَانٍ مِّنَ الْأَمْكِنَةِ قَرِيبٍ اَوْ بَعِيدٍ وَجَبَ السَّوْمُ یہ فتاوہ ابن تیمیہ کی عبارت ہے کیونکہ اس کو دیکھ لیا ہے کسی بھی جگہ کے اندر کسی آدمی نے بِمَكَانٍ مِّنَ الْأَمْكِنَةِ دنیا کی کسی بھی جگہ نے اس کو دیکھ لیا ہے قَرِيبٍ اَوْ بَعِيدٍ قَرِيبٍ وہ جگہ یا دور ہو قَرِيبٍ پہ تعلق مقام سے ہے بِمَكَانٍ مِّنَ الْأَمْكِنَةِ یہ رویت چاہے قریب ہوئی ہو یا بعید وَجَبَ السَّوْمُ تو سوم یعنی روزہ واجب ہو جائے گا دیکھو یہاں اختلاف مطالعہ کا کوئی اعتبر نہیں ہے چاہے قریب ہو یا بعید اور یہ مطلعہ کا لفظ آیا کدھر سے تو شریعت میں کہیں نہیں ہے لہذا اگر اسے میں ایک بیدات پر محمول لفظ مبتدع بولوں تو بیجا نہ ہوگا اجہد کر لیا گئے مطلعہ پھر اس کی جمع بنائی گئی مطالعہ پھر اس کے ساتھ اختلاف کی اضافت کی گئی اختلاف مطالعہ اور اپنے زام میں بہت بڑے بڑے تیر مار لئے گئے جب اس موقف کی بنیاد انتہائی بوگس سے انتہائی بودی کمزور کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں انداز ہوا اب آئیے ان احادیث کی طرف اور ان میں میں تطبیق دینے کی کوشش کروں گا تطبیق پسند آ جائے تو عمل ضرور کیا جائے حدیث ملازو حدسنا محمد بن زیاد قول سمعت ابا حریر تیقون قال نبی صلی اللہ علیہ سلم او قال عبو القاسی اللہ کیا احتیاط ہے کہتے ہیں منکرین حدیث کہ حدیث کا مجموعہ غیر معتبر ہے قرآن کی طرح اس میں احتیاط کہاں برتی گئی ہے احتیاط دیکھ رہے ہیں ترجمہ کر رہا ہوں میں پہلے پوری حدیث حدتنا محمد ابن زیاد قال سمعت ابا حریر رضی اللہ عنہ محمد ابن زیاد نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ ابو حریر فرما رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں قال النبی نبی نے کہا او قال عبو القاسی یا انہوں نے کہا کہ عبو القاسی نے کہا اللہ اکبر یہ احتیاط دیکھ رہے ہیں ارے بھئی قال رسول اللہ بول دو قال نبی بول دو قال عبو القاسم بول دو سب کا مصداق تو ذات نبوی ہے نبو قاسم بولو جناب محمد رسول اللہ کی ذات گرامی مراد ہے نبی 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 رسول اللہ بولو رسول اللہ سے مراد ذات نبو احتیاط دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں قال نبی انہوں نے کہا یا قال عبو القاسم کہا اندازہ ہوتا ہے کہ حدیث کے مجموعے کو حدیثوں کو جو جمع کیا گیا اس میں کس قدر حتیات برتی گئی ہے جو کچھ انسان کی بسات میں تھا اس کی استطاعت میں تھا جتنا اسے مکلب بنایا گیا تھا اتنی تو کوشش اس نے احادیث کے جمع ترتیب تدوین تدویب میں کر ڈالی ہے اللہ انسان کو اتنا ہی مکلب بناتا ہے جتنا کی اس انسان کے اندر استطاعت ہوتی ہے تو ہم سے حدیث بیان کیا محمد ابن زیاد نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے کی وہ لوگ حلال دیکھ کر کے روزہ رکھو اور حلال دیکھ کر کے روزہ توڑ دو فَإِن غُبِّيَ عَلَيْكُمْ اگر دکھائی نہ دے ایک جگہ غمّہ کا لفظ ہے یا غبّیہ ہے غبّیہ غمّہ کا مطلب بدلی بدلی آجائے یا غبّیہ کوئی وجہ ہو چھپا غبّا یو غبّی تغبیہ مانے چھپا دینا تو کنسیل چھپا دینا تو اگر حلال تمہارے اوپر چھپا دیا جائے فَإِن غُبِّيَ عَلَيْكُمْ اگر چھپا دیا جائے تو کیا ہونا چاہیے فَأَكْمِلُو عِدَّةَ شَعْبَانَ سَلَسِين تو شَعْبَانَ شَعْبَانَ کی تعداد تیس کرلو شابان کا مہینہ تیس کا کرلو اگر تمہارے پاس ذرائع نہیں ہے تو میں نے یہ کہا کہ تمہارے پاس ذرائع نہیں ہے تو ایسا کرلو تمہارے پاس وسائل نہیں ہے تو ایسا کرلو لیکن اگر تمہارے پاس وسائل ہوں اور تمہارے پاس ذرائع ہوں تو کیا تم فلکی حساب کو پیش نظر رکھ کر پوری دنیا کی ایک رویت تسلیم کر سکتے ہو اگر ایسا ممکن ہے تو کر سکتے ہو دلیل دلیل ملازو وسائل اگر نہیں ہے تو اس حدیث کے اوپر عمل ہوگا ذرائع نہیں ہے تو اس حدیث کے اوپر عمل ہوگا ہمارے پاس ذرائع ابلاغ نہیں ہمارے پاس ذرائع ترسل نہیں وسائل ترسل نہیں حدیث کے اوپر عمل ہوگا اور اگر وسائل موجود ہیں ذرائع ابلاغ ڈیولپ دہیں تو پھر کس حدیث پر عمل ہوگا یہ تو حدیث تھی محمد ابن زیاد سے پھر ابو حریرس وسائل اگر ہوں تو فلقی حساب کا اندازہ کر کے روزے رکھے جا سکتے ہیں روزے چھوڑے جا سکتے ہیں دلیل دلیل اس طرح ہے حدثنا سید ابن عمر انہو سمی ابن عمر انہو قال یہ سند ہے حدثنا سید ابن عمر انہو سمی ابن عمر انہو قال انہا امتن امیہ لا نکتبو ولا نخصبو الشہر ہاکذا یعنی مرتن تسعتن و اشرین و مرتن ثلاثین رواہ البخاری تھی کتاب السیام یہ روایت بھی اتفاق سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کس کو کتاب السیام کے اندر لائے یہ بھی روزوں کے بیان میں پہلی روایت جو ابو حریرہ سے ہے جس سند میں محمد ابن زیاد ہیں وہ بھی بخاری کتاب اس سوم کے اندر موجود ہے اور یہ روایت جو میں نے پیش کی ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت بھی بخاری کتاب اس سوم میں ہے آگے پیچھے کیا ہے ترجمہ کیا ہے سید ابن عمر کہتے ہیں سنائے ابن عمر سے وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں انہو امتن امیہ ہم ناخاندہ قوم ہیں الامی اللذی لا یقرہ ولا اکتب جو نہ لکھ سکے نہ پڑھ سکے وہ الامی امی کسے بولتے ہیں اللذی لا یقرہ ولا اکتب جو نہ پڑھ سکے نہ لکھ سکے وہ الامی انہو امتن امیہ ہم ناخاندہ قوم ہیں امی قوم ہیں لا نکتبو ولا نحسبو دونوں کا میں ایک ساتھ ترجمہ کرتا ہوں ہم نہ لکھ سکتے ہیں نہ حساب لگا سکتے ہیں یہ تو لفظی ترجمہ ہوا ایک ساتھ اس کا ترجمہ یوں کر لیجئے ہم حساب کتاب نہیں جانتے ہم حساب کتاب نہیں جانتے کیونکہ ہم ناخاندہ قوم ہیں اس وجہ سے ہمیں حساب و کتاب نہیں آتا تو حساب و کتاب جب نہیں آتا تو ہم یوں کرتے اشارو ہاں کدہ وہاں کدہ سیدھا سا مسئلہ ہے مہینہ ایسا ایسا کر لیتے ہیں اشارہ ہے کہ اگر حساب و کتاب ترقی یافتہ ہو جائے تو پھر فلکی حساب کے اندازے سے تم روزہ رکھ سکتے ہو اور روزہ توڑ بھی سکتے ہو ورنہ انہا امتن امیہ کا مفاد میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے انہا امتن امیہ کے بعد لا نکتب ولا نحصب علماء اس کو پر غور کریں میں کہا تک اس حدیث کی گہرائی میں جا سکا ہوں علماء بھی غور کریں انہا امتن امیہ لا نکتب ولا نحصب اشارہ ہاکدہ وہاکدہ اب ہاکدہ وہاکدہ کیا مطلب ہوا یعنی مرتن تسعات و اشرین و مرتن سلاثین مہینہ انتس کا کر لیتے ہیں ہم لوگ یا تیس کا کر لیتے ہیں تشریح آگے آرہی ہے اشارہ ہاکدہ وہاکدہ کیا کبھی انتس کا کر لیتے ہیں کبھی تیس کا کر لیتے ہیں لیکن اگر حساب و کتاب ترقی یافتہ ہو جائے تو تم فلکی حساب کے اندازے سے روزہ رکھ بھی سکتے ہو روزہ توڑ بھی سکتے ہو یہ میں نے دو حدیثیں پیش کرتا ہوں حدیث دونوں حجیب باتیں دونوں بخاری میں ہیں اور دونوں عبداللہ بن عمر سے پہلی روایت عبداللہ بن عمر پہ پیش کر رہا ہوں ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الشہر تیسعون و عشرون لیلتن فلا تصومو حتی تروہ فین غم علیکم فاعتملو العدت ثلاثین رواہ البخاری فی کتابی صوب ترجمہ پہلے دیکھیں غور سے سننے ہیں نا آپ حضرحال بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرما رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے الشہر تیسعون و عشرون لیلتن انتیس دن کا بھی ہوتا ہے انتیس راتوں کا بھی ہوتا ہے فلا تصومو تو تم لوگ روزہ نہ رکھو حتی تروہو یعنی حتی تروہو الحلالہ جب تک تم لوگ دیکھ نہ لو حلال کو تب تک روزہ نہ رکھو فین غمہ علیکم اگر بدلی بدلی چھا جائے تو فاکملو العدت سلاسین تو تم لوگ شابان کے مہینے کو تیس بنا لو یہ روایت عبداللہ بن عمر سے ہے برابر اب عبداللہ بن عمر کی دوسری روایت جو بخاری نے ذکر کی ہے اس طرح ہے وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر رمضان فقال لا تسومو حتی تروہو الحلال ولا تفترو حتی تروہو فین غمہ علیکم فقدرولہ رواہ البخاری فی گتاب اس سوم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر فرمایا رمضان کا ذکر فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا فقال ذکرہ رمضان فقال رمضان کا ذکر فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا لا تسومو روزہ نہ رکو حتی تروہو الحلال یہاں تک کہ تم چاند کو دیکھ لو وَلَا تُفْتِرُو حتی تروہو روزہ توڑو بھی نہ جب تک دیکھ نہ لو فَإِن غمَّا عَلَيْكُمْ اگر چاہت تمہیں نظر نہ آئے کسی وجہ سے بدلی ہو یا کوئی اور وجہ ہو نظر نہ آئے فَقْدِرُو لَكْ تو تم قدر کر لو اندازہ لگا لو کیا یہ فلقی حساب کے اوپر منتبق نہیں کیا جا سکتا جب معاملہ اشتہاتی ہے تو میں یہ بولتا ہوں کہ فَقْدِرُو لَهُ اس کا اندازہ کر لو اس کے لئے اندازہ کر لو لہو بھی قابل گو رہے اللہ عام زبرلہ لہو اس کے لئے تم اندازہ کرو فَقْدِرُو نہیں ہے یا فَقْدِرُو نہیں ہے فَقْدِرُو لَهُ اس کے لئے تم اندازہ کرو اندازہ عام ہے فلک کے حساب تاندازہ کر کے روزہ رکھا بھی جا سکتا ہے اور اختار بھی کیا جا سکتا ہے میں حوالہ دیتا ہوں ایک عالم کا جو علوم اثریہ کے اوپر بھی بہت گہری نظر رکھتے ہیں مولانا کبیر الفوزان ان کی ایک کتاب ہے کمری کائلینڈر اور عبادت یہ کتاب پڑھی جائے کبیر فوزان کی کمری کائلینڈر اور عبادت یہ کتاب ہے کمری کائلینڈر اور عبادت اس کتاب کے اندر انہوں نے مستند مراجع مستند مسادر مستند معاخذ سے یہ ثبوت فراہم کیا ہے کہ فلکی حساب کو یاد رکھا جائے مستند معاخذ مستند مسادر اور مستند مراجع سے انہوں نے یہ ثبوت فراہم کیا ہے کہ فلکی حساب کو اسلامی آیاد و تقاریب و مواسم و عبادت عبادات کی تفصیل یہ جیسے عرفہ کا روزہ آشورہ کے روزے عرفہ کا روزہ جی چاہتا ہے یہاں ایک حدیث پیش کر دوں پہلے بات مکمل کر لیتا ہوں عرفہ کا روزہ آشورہ کے روزے عیدین کی تائین عید الفطر کی تائین اور عید الابحہ رمضان اور دیگر اسلامی پقریبات اور آیاد کی تائین میں موتبر مانا گیا ہے کس کو فلکی حساب کو انہیں کہا تھا نہیں ان میں ان کے تائین میں موتبر مانا گیا ہے اور انہوں نے شرعی اور منطقی دونوں اعتبار سے کمری مہینے کو رویت حلال کے ساتھ مشروط نہیں کیا ہے یہ عجیب بات ہے کیسٹ کو ریوائز کر کے سنتے رہو گے بات واضح ہو جائے گی وہ کتاب پڑھی جائے تو فق دیرو لح سے میں نے یہ استدلال کیا ہے کہ فلکی حساب کا اندازہ کر کے پورے عالم اسلام کی ایک رویت مانی جا سکتی ہے تسلیم کی جا سکتی ہے دو روایتیں اور پیش کرتا ہوں ایک روایت امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کتاب السوم کے اندر لائے ہیں حضرت ابو حریرہ سے اور دوسری روایت امام بیحقی رحمت اللہ علیہ حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ دونوں روایتوں کو بھی دیکھئے لیکن اس سے پہلے کہ میں ان دونوں روایتوں کو پیش کروں وہ آیت کریمہ بلکہ ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا جو میں نے خطبہ مسرونہ کے بعد تلاوت کیا تھا اس کی ایک سرسری شرح کر دوں یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں اہلہ کے بارے میں یہ اہلہ یہ حلال کی جمع ہے چاند اور حلال میں فرق ہے چاند اور حلال میں فرق ہے چاند کہتے ہیں مون کو انگریزی میں اس کو مون بولتے اور حلال کو کیا بولتے ہیں کریسنٹ ظاہر ہے کہ چاند میں اور حلال میں فرق ہے علماء معتبر اور مستند علماء اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مہینے کی شروع کی جو تین تاریخیں ہوتی ہیں یہ یوں کہو کہ مہینے کے شروع کے جو تین دن ہوتے ہیں ان تین دنوں کے اندر تین راتوں کے اندر شاند کو حلال کہا جاتا ہے تین دن اور جمع کم سے کم تین کے لئے ہوتی ہے یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں اہلال کے بارے میں اور یہ جمع ہے حلال کی اور جمع کم سے کم تین پر بولا جاتا ہے تو ازہری کب یہ کہنا ہے وہ تو کہتا چار دن مہینے کے دو ابتدائی دن اور بیچ میں چھبیس ستا اسے تو چار کا قائل ہے علماء جوہری یہ تو تین دن کا قائل ہے کہ شروع کے جو تین دن ہے تین جو راتیں ہیں ان میں تینوں دن کے چاند کو حلال کہا جائے گا بقیہ دنوں کے چاند کو قمر کہا جائے گا فل مون ہو جائے تو بدر کہہ لیجئے لیکن تین دن شروع کے جو ہیں ان راتوں میں حلال رہتا ہے حلال اور دوسری توجیح یہ کر لیجئے کی اہلہ سے مراد منازل قمر بارہ بروج اس کی طرف تو اللہ میں ابن تیمیہ نے بھی اشارہ کیا ہے بارہ بروج کا منازل قمر لے لیجئے ہر ایک منزل میں چونکہ پہنچتا ہے وہ اس وجہ سے اسے اہلہ کہا گیا ہے اب جواب کیا دیا جا رہا ہے یہ کہے کے لیے ہے یہ یہ حلال کہے کے لیے ہیں جواب دیا جا رہا ہے قل ہی مواقیت الینس میکات کی جمع مواقیت اور میکات یہ اسمِ عالی ہے مفعال کے وزن پر اسمِ عالی ترجمہ کیا کریں گے اب بڑا خوبصورت ترجمہ میں لوگوی کر رہا ہوں گرمیٹیکل ترجمہ میکات کی جمع ہے مواقیت وقت کی جمع اوقات یہاں ہے میکات کی جمع مواقیت اور میکات ہے اسمِ عالی تو ترجمہ کیا ہوگا دنوں اور تاریخوں کے جاننے کا اور آگے حج ہے حج کے موسم کی ترجمہ کیا ہوا پھر سے ترجمہ کرتا ہوں میکات اسمِ عالی ترجمہ کیا ہوا دنوں اور تاریخوں کو جاننے اور خاص طور سے موسمِ حج کو جاننے کا آلہ ہے جاننے کا ذریعہ ہے اس لئے کہ آلہ ذریعہ ہوتا ہے کسی تک پہنچنے کا کسی چیز تک پہنچنے کا ایک نکتہ یہاں قابلِ غور ہے کہ اللہ تعالی نے یہ تو فرما دیا تھا کہ یہ جو چاند ہیں یہ تمہارے دنوں اور تاریخوں کو جاننے کا ذریعہ ہیں بات ختم ہو گئی تھی یہ بعد میں اس تعمیم کے تخصیص کرنے کی کیا ضرورت تھی مواقع تو لنناس تو ہو گیا تھا اب حج کہنے کی کیا ضرورت تھی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ توقیتِ زمانی کو متصل کر لو مکانِ واحد سے منطقی زبان میں توقیتِ زمانی کو یا اسلِ تائینِ زمانی کو ہماہنگ کر لو متصل کر لو مکانِ واحد سے یعنی مقامِ حج سے یعنی مکہ مکرمہ سے کہاں کی روح اتنے اتبر تعمیم تخصیص بادت تعمیم کا فائدہ اور لنناس کہا گیا تمام لوگوں کے لئے مواقع تھی یعنی عام ہے یہ جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ روحیتِ حلال کو اولما کیا جا سکتا ہے اس کی گلوبلیزیشن ہو سکتی ہے اسے عالم گریت اور آفاقیت کا درجہ دیا جا سکتا ہے آیتِ کریمہ بھی اشارتاً اس بات کو بتا رہی ہے اب آئیے ان دو حدیثوں کی طرف پہلی حدیث حضرت ابو حریرہ سے ہے دوسری حدیث حضرت آئیشہ سے ہے حضرت ابو حریرہ والی روایت امام ترمیزی کتاب السوم میں لائے ہیں اور حضرت آئیشہ والی روایت امام بحقی السونر القبرہ کے اندر لائیں ابو حریرہ والی روایت جو ترمیزی کتاب السوم کے اندر یوں ہے وَا نَبِي حُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ سَلَّمَا قَال السوم یوم تسومون والعظہ یوم تزحرون والفطر یوم تفترون روایت ترمیزی کتاب السوم غور سے دیکھیں اس حدیث پاک کو حضرت ابو حریرہ فرما رہے ہیں کہ نبی حریرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اس دن ہے جس دن تم روزہ رکھتے ہو قربانی اس دن ہے جس دن تم قربانی کرتے ہو اور افطار اس وقت ہے روزہ توڑ دینا اس وقت ہے جس دن تم روزہ توڑ دیتے ہو کیا یہ حدیث اشارہ نہیں کر رہی ہے رویت کے علمگیر ہونے اور آفاقی ہونے دوسری روایت جو حضرت عائشہ سمروی ہے اس طرح ہے وان آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعرفت یوم یعرف الامام میں علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ذرا کنفیوز تھا کنفیوز تھا کہ یہ یعرفو ہے یا یعرفو ہے بہرحال میں اس کو یعرفو پڑھ رہا ہوں ایک گریمر کو پیشے نظر رکھ کر کے کہ اگر یہ باب افعال سے ہے تو باب افعال کے خاصیت سلب ماخذ ہے اور ایک خاصیت اس کی بلوغ ہے جیسے کہا جائے ام سرتو اے دخلتو فی مصر یعنی دخلتو مصر میں مصر میں داخل ہوں ام سرتو ام سرا یمسنو امسار ام سرتو اے دخلتو فی مصر میں مصر میں داخل ہوں تو عارف یعرفو اعراف کا مطلب عارفہ کرنا عارفہ میں داخل ہونا بہرحال اگر یعرفو ہو یا یعرفو تو مجھے کوئی اسرار نہیں ہے تو عارفتو یوم یعرفو الامام عارفہ اس دن ہے جس دن امام عارفہ کرتا ہے والعوحہ یوم یزحی الامام اور قربانی اس دن ہے جس دن امام قربانی کرتا ہے والفطر یوم یفطر الامام رواہ البیحقی فی صنع للكبرہ یہ روایت بھی بتا رہی ہے کہ مکہ مکرمہ کی رویت تمام عالم اسلام کے لئے موتبر مانی جا سکتی ہے اب آخری ایک بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں جو بہت بنیادی ہے اس پر اسلام کے ایک عظیم محقق جن کی بہت ساری کتابیں ہیں غازی وزہر وہ بھی اس مسئلے میں بہگ گئے ہیں مسئلہ سمجھ بھی نہیں آیا انہیں کیا کہتے ہیں وہ بڑی عجیب بات کہی ہے انہوں نے کہتے ہیں کہ فرض کیجئے کی ہوای آئیلینڈ میں مغرب کا وقت ہو گیا ہے چھے بجے کا وقت ہے مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے ہوای آئیلینڈ میں مغرب کا وقت ہو گیا ہے اور چھے بج رہے ہیں بات سمجھ میں آرہی ہے ہوای آئیلینڈ میں مغرب کا وقت ہو چکا ہے اور شام کے چھے بج رہے ہیں رویت ہو چکی ہے چاہت دیکھا جا چکا ہے اور جمعہ کا دن سورج غروب ہوا جمعہ کا دن لگ چکا ہے کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو میرا اعتراض یہ ہے کہ جب ہوای آئیلینڈ میں فرض کیجئے کہ ونیس اکتوبر تھا شام کے چھے بجے جمعہ کی رات شروع ہو گی اور رویت ہو چکی تو اسی وقت نیوزی لینڈ میں بیس اکتوبر شام کے چار بج رہے ہوں گے دن الگ ہو گیا غلطی کہاں ہو رہی ہے ان سے غلطی ہو رہی ہے کہ انگریزی تاریخ بدلنے کا وقت جو رات کے بارہ بجے سے ہوتا ہے اس کو ذہن میں رکھ کر کے انہوں نے ایسی بات کہہ دی کہ دوسرے دن یعنی بیس اکتوبر کی شام کو چار بج رہے ہوں گے جبکہ کمری تاریخ کے مطابق اب بھی جمعہ ہی ہے دن نہیں بدلہ ہے اللہ اکبر منٹل ریزرویشن اگر ہو کوئی بات ذہن میں محفوظ رکھ کر کے اگر حدیثوں کو دیکھا جائے یا کوئی بات دیکھی جائے تو ایسی غلطیاں بڑے بڑے محققین بھی کر دیتے ہیں سچ ہے الغلط لا یعصی مولی انسان غلطی سے انسان محفوظ نہیں ہے اتنے بڑے محقق سے غلطی ہو چکے ہیں میں آپ کو دکھاؤں دیکھیں یہاں یہ ہوائی آئی لینڈ ہوائی آئی لینڈ ہے یہاں اور دمون ہیز بین سائٹڈ یہاں چاند یہاں دیکھا جا چکا ہے اور اس وقت جب چاند دیکھا جا چکا ہے ظاہر ہے کہ مغرب کا وقت ہے اور بج رہے ہیں ہوائی آئی لینڈ کے اندر سکس چھ بج رہے ہیں سکس پی ایم شام کے چھ بج رہے ہیں جمعہ کا دن ہے شام ہے جمعہ کا دن ہے مغرب کا وقت ہے چھ بج رہے ہیں شام ہے ہوائی آئی لینڈ میں برابط اب دیکھیں ہوائی آئی لینڈ سے سعودی عرب کا جو وقت ہے اور وقت کے درمیان جو فرق ہے وہ تیرا گھنٹے کا ہے اب یہ تیرا گھنٹے آپ ذرا نیچے کی طرف آئیے تو اس وقت سعودی عربیہ میں سیون اے ایم ہو رہا ہوگا صبح کے ساتھ بج رہوں گے صبح کے ساتھ بج رہے ہوں گے اور اب آگے بڑھئے یہاں سے سعودی سے نیوزی لینڈ کی طرف آئیے نیوزی لینڈ میں سعودی عربیہ سے نو گھنٹے کا فاصلہ ہے ادھر تیرا گھنٹے کا ادھر نو گھنٹے کا فاصلہ ہے تو اس وقت جو ہے نیوزی لینڈ کے اندر چار پی ایم ہو رہے ہیں دن کہاں بدلہ دن تو فرائیڈ ہی ہے دن فرائیڈ ہی ہے اس لیے کہ اب آگے نیوزی لینڈ اور ہوایی جو آئی لینڈ ہے اس پہ دو گھنٹے کا فاصلہ ہے وہاں سے بہت قریب ہے وہاں صورت پہنچنے پر دوسرا دن انہیں ہفتہ شروع ہو جائے گا تو پوری دنیا کے اندر دن ایک رہتا ہے اب یہ سوال کہ عرب والے تو ایک دن آگے پیچھے ہو جاتے اسی گڑھ بڑی کی وجہ سے اس افتراق اور انتشار کی وجہ سے اگر پورے عالم اسلام کی رویت ایک ہی تسلیم کر لی جائے تو پھر ایسی غلط فہمی نہ پیدا ہو جیسا کی ان صاحب سے ہوئی ہے جو بہت بڑے محقق ہیں میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں اتنی موٹی کتاب انہوں نے لکھی ہے اور عرب میں رہتے ہیں وہ اور بڑی بڑی کتابیں لکھ چکے ہیں وہ لیکن منٹل ریزرویشن دیکھے ہیں ایسے منٹل منٹل جو ہے ریزرویشن والے بہت سارے لوگ ہیں اور غیر جانبدار ہو کر کے قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو اثری تقاضوں میں اور شرعی تقاضوں میں تتابق ہو سکتا ہے تطبیق ممکن ہے اور اس تطبیق سے شریعت کا منشہ پورا ہوتا ہے جو اتفاق اتحاد اور آپس میں ہماہنگی ہے جو شریعت کو مطلوب ہے جو بہت ہی زیادہ اہم ہے اب میں دو احادیث بیان کر کے ایک کے اور اعتراض اور اشکال کو دور کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ شام گئے تھے وہاں سے آئے مدینہ کے اندر تو عبداللہ ابن عباس سے کچھ بات ہوئی میں پوری حدیث پہلے پڑھتا ہوں سرک دیتا ہوں پوری حدیث پڑھتا ہوں پڑھوں پوری حدیث جو پڑھتا ہوں پانی دیں اخبرنی قریب ان ام الفضل ابنت الحارس باسته الى معاویت بالشام قال فقدمت الشام فقضیت حاجتها فستهل رمضان معنی بالشام فرعینا الحلال لیلت الجمعہ ثم قدمت المدینہ فی آخر الشہر فسألنی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ثم ذکر الہلال فقال متى رعیتم الہلال قلت رعیتو لیلت الجمعہ قلت رعیتو لیلت الجمعہ یعنی ابن عباس کے سوال پہ کہ تم نے جو ہے حلال کب دیکھا تو کہتے ہیں جمعہ تھی رات کو اتنی بات سمجھ مل آپ سوال کر رہے ہیں قال انترائیتا تم نے دیکھا ہے قلت نام قریب کہتا ہے ہاں میں نے دیکھا اور میں نے ہی نہیں ورآہ الناس اور دیکھا ہی نہیں میں نے اور ان لوگوں نے تمام لوگوں نے وصامو تمام لوگوں نے روزہ بھی رکھا اور حضرت امیر معاویہ نے وصاما معاویہ تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روزہ رکھا قال اب ابن عباس کیا فرمارے وہ دیکھو اب ابن عباس فرمارے لیکن رائیناہ لیلتا سبت فلا نزال نصومہ حتی نکمل ثلاثین او نراہ فقلت افلت تکتفی برویت معاویت وصیام قال اللہ حاکدہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ ابو دعوت کی کتاب سیام یہ روایت اسی طرح ابو دعوت کی کتاب سوام میں موجود ہے ایک لفظ ادھر ادھر نہیں ہے ٹائلی کر کے دیکھتے تھے خبر دیا مجھ کو قریب وہ کہتے ہیں کہ حارس کی بیٹی ام الفضل نے مجھے معاویہ کے پاس شام میں بھیجا میں شام آیا انہوں نے جو چیزیں لانے کے لئے کہی تھی ان کی ضرورت میں نے پوری کر دی فقویتو حاجتہ میں نے ان کی ضرورت کی ساری چیزیں لے لی لیکن فستوہل رمضان وہی جو ہے رمضان کا چاند دکھائی دے دیا وہ آنہ بھی شام اور میں شامی میں تھا فرعین الحلال لیلت الجمعہ ہم نے چاند کو جمعہ کی رات کو دیکھا پھر میں آخر مہینہ میں یعنی تقریباً پندرہ سولہ دن کے بعد مدینہ آیا آخر شہر یعنی آخر شہر رمضان رمضان کے مہینے کے آخر میں تقریباً پندرہ یا سولہ دن کے بعد آیا پندرہ سولہ رمضان کو آیا تو ابن عباس سے میری ملاقات ہی تو ابن عباس نے مجھ سے پوچھا حلال کا ذکر کیا انہوں نے یہ پوچھا تم نے چاہ کب دیکھا تو میں نے کہا کہ جمعہ کی رات کو تو کہا تم نے دیکھا کہا کہا ہاں میں نے دیکھا اور میں نے انہیں لوگوں نے بھی دیکھا لوگوں نے روزہ رکھا حضرت امیر و معاویہ نے بھی دیکھا اور انہوں نے بھی روزہ رکھا تو ابن عباس فرما رہے لیکن نا رائی نا حلیل تسبت ہم نے ہفتے کی رات کو دیکھا ہے فلا نزالو نصیمو ہم نصیمو ہم برابر روزہ رکھتے رہیں گے رمضان کے اندر روزہ رکھتے ہیں یہاں تک کہ ہم تیس پورا کر دیں یا ہم چاند کو دیکھ لیں تو میں نے کہا کیا حضرت امیر معاویہ کی رویت اور ان کے روزہ رکھنے سے آپ متفق نہیں ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ نے اسی طرح حکم دیا ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں حاقضہ کا مشارون لے کون ہے بس مسئلہ یہاں صاف ہو جائے گا حاقضہ اسی طرح اسی کا ہمیں حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حاقضہ کا مشارون لے کون ہے سو اس سلسلے میں میں اللہ ابن قدام المقدسی کا قول پیش کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی مدینہ ہی کے رویت مکہ مکہ اور مدینہ ہی کے رویت کے قائل تھے انہوں نے حضرت معاویہ کی رویت کو تسلیم نہیں کیا ایک بات یہ حاقضہ کا مشارون لے یہ ہے کہ ہم ایک آدمی کے کہنے کی وجہ سے روزہ نہیں توڑیں گے اس لیے کہ رکھنے کے لئے روزہ ایک شاہد عدل کی ضرورت ہے اور یہاں شاہدہ عدل کی ضرورت ہے دو عادل گواہوں کی ضرورت ہے ایک آدمی کے کہنے کی وجہ سے ہم افطار نہیں کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ہمیں دیا یہ تعویل اور یہ توجیح اللہ میں ابن قدام المقدسی کی ہے تو نہ تسلیم کی جائے چھوٹا آدمی ہے اور علامہ شوقانی نے کہا تو تفسرہ بلکل بیلاگ ہے انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قیاس ہے اور اس قیاس کو حدیث مرفوک مقابلے میں قطعن حجت تسلیم نہیں کیا جا سکتا اور اس کا ایک جواب اور دیا جا سکتا ہے وہی جو میں نے دیا کہ چونکہ وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں اب کتنا فاصلہ ہے شام کا اور مدینہ کا تقریبا سات سو میری کا ہے کیارہ سو کلومیٹر کا ایسا کچھ ہے فاصلہ اب اس وقت یہ ذرائع نہیں تھے جو آس لمحوں میں تیہ کر لیے جاتے ہیں یہ وسائل اور یہ ذرائع ابلا وسائل ترسیل نہیں تھے لہذا ان کا یہ کہنا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہے ان کا یہ کہنا بجا ہے لیکن اس بات کو قطع نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جو باتیں ابھی بیان کی گئی ہیں اور اس بات کو ایک اور حدیث سے مدلل کر دوں بات ختم کرتا ہوں حدیث دیکھیں اس طرح ان ابی عمیر ابن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی قال قال ان ابی عمیر ابن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی ان ان حدیث امومت من الانصار من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 قال اغمی علينا حلال شوال فأصبح رواہ سیاما سیاما فجاء رکب من آخر النهار فشہد عند النبی صلی اللہ وآلہ وآلہ انہم رعاوا الهلال بالامس فعمر رسول اللہ صلی اللہ وآلہ ان يفتروا وان يخرجوا الى عیدهم من الغدی رواہ ترمیزی فی کتاب السوم حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ اس سے حدیث بیان کیا کچھ حساب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے وہ کہتے ہیں کہ حلال کا چاند ہمیں دکھائی نہیں دیا اغمی علی نے کسی وجہ سے مختفی ہو گیا ہمارے اوپر شوال کا چاند ہمیں دکھائی نہیں دیا ہم نے کیا کیا روزے رکھ لئے ہم نے صبح کی روزہ رکھتے ہوئے ہم نے روزہ رکھ لیا تھا یہ کوئی اثر کے ٹائم عید کا وقت ختم ہو چکا تھا عید کی نماز پڑھنے کا جو زوال سے پہلے آخر نہار میں آیا یہ کوئی چار پانچ آیا روح نبی نے فورا حکم دیا کہ روزہ توڑ دیا جائے یہ لوگ باہر سے آئے رات میں ایک دن پہلے یہ لوگ چانت دیکھ کر چلے ہیں کتنے گھنٹے ہو گئے مغرب کے وقت اگر انہوں نے چانت دیکھا ہے اور یہ آئے ہیں دوسرے دن آخر نہار میں کم سے تم نے چاہت دیکھا ہے یہ کے مطلع میں اور وہاں کے مطلع میں کوئی فرق ہے کیا ہو کیا نہیں رسول اللہ نے یہ سنتے ہی کہ انہوں نے کل گزشتہ چاہت دیکھا ہے آپ نے فورا حکم دے دیا فَآمَرَحُمْ رسول اللہ صلی اللہ منائی گئی ان تمام دلائل کے پیش نظر کوئی بھی ذی شعور اور ذی عقل آدمی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ مسئلہ اگرچہ اجتحادی ہے لیکن اجتحاد ایسا ہے جو شریعت کے تقاضے اور اثر کے تقاضے میں تطبیق دے دیتا ہے لہذا اب یہ تطبیق چونکہ اتحاد اور اتفاق کی فضا ہموار کرتی ہے لہذا کیوں نہ اس اتحاد کو تسلیم کیا جائے اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ توقیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ خیر وحسن محترم حضرات سب سے پہلے اس بات کو سن لیں کہ نیچے سلر میں تمام حاضرین کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے آپ بڑی شائستگی کے ساتھ کھانا کھاتے جائیں اس لیے کہ ہمارے فردوز بی سی جناب عیاز حمد صاحب اور جرام اکرم حمد صاحب اور ان کے والد محترم جناب نصیر حمد صاحب نے ایک بڑا انتظام کھانے کا کیا ہے اللہ انہیں جزائے خیر اطاف فرمائے اور جناب زبی اللہ خریشی صاحب یہ وہ حضرات ہیں جو ہمیشہ جماعت کے لیے خربانی دیا کرتے ہیں اللہ انہیں جزائے خیر اطاف فرمائے اور ہمارے جناب صعادت صاحب زول انوالے یہ بھی ہمارے خندے سے خندہ ملا کر ہر قسم کا تاؤن فرماتے ہیں دوسرا ضروری اعلان یہ سماعت فرماتے جائے کہ شہر محسور میں توبہ ایڈوکیشن ٹرش کے نام سے ایک ٹرش خائم ہوا ہے جو دینی و اثری تعلیم کے ایک ادارے کا قیام ہے اور چار اکر پر ایک بڑی زمین انہوں نے خریدا ہے جو نوود لاک روپے اس کی لاغت ہے اور اس کے تقریبا دو اکر جگہ کو ابھی انہوں نے ریجسٹر کر لیا ہے اور ایک کمیٹی ریجسٹر ہوئی ہے جس کے روح روان جناب فضیلت الشیخ شاہ علی عمر